سبب ناظرین آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بھروز اتوار یعنی بتاریخ ونیس مارچ کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب شہر میں رمضان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کیونکہ روحانیت روزہ اور خیرات تتیوہار بودھیا جمعیرات سے منائے جائے گا ہیدرباد کے رکنے پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اقلیتی بہبود کے وزیر کوپلہ اشور کو خط لکھا ہے جس میں شہری مسائل جیسے کہ وارٹر بورڈ محکمہ بجلی جی ایچ ایم سی اور پرانے شہر میں فائر برگرٹ سے نمٹنے کے لیے ایک کنٹرول روم خائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے وہ چاہتے تھے کہ شہری عملہ کے نام اور فون نمبرز کو عام کیا جائے تاکہ لوگ چار منار کے آس پاس کے علاقوں میں ہنگامی حالات میں پہنچ سکیں ہیدرباد کے گاندھی ہسپتال میں جمعہ کی رات تیرہ سالہ لڑکی کی موت ہو گئی منوکنڈور منڈل ہیڈکوارٹر کے مزارفات میں واقع پوچمپلی گاؤں میں آوارہ کتوں کے کاٹمے کے بعد یہ لڑکی تقریباً چالیس دنوں تک زیر علاج تھی لڑکی جس کی شناخت کوملہ مہشوری کے نام سے ہوئی ہے پوچمپلی سرکاری موڈل سکول میں ساتھویں جماعت کی طالبہ تھی واقعی کے تفصیلات کے مطابق آوارہ کتوں نے اس پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ اپنی رہائشی گاہ کے باہر سکول کا ہنوک مکمل کر رہی تھی نہارکہ رڈی ایک نوجوان کی گرل فرنڈ جس نے گزشتہ ماں اپنے دوست کو محبت کی تکون پر بے دردی سے قتل کر دیا تھا اتوار کو زمانت پر رہا کر دیا گیا لڑکی کو سنزنی قیز معاملے میں گرفتار کیا جانے کے دو ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد رنگاریڈی زلہ عدالت نے ہفتے کو زمانت دی تھی نہارکہ ہری کرشنا کی گرل فرنڈ تھی جس نے اپنے دوست این نوین کا سر خلم کر کے اس کا دل چیر کر اور شرمگاہ کاٹ کر انتہائی صفاکانہ انداز میں قتل کیا پولیس نے نہارکہ اور پربھالیتی حسین کو چھ مارچ کو گرفتار کیا تھا حسین کو ملزم تینوں کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اس نے مبینہ طور پر نوین کے جسم کے عزا کو ٹھکانے لگانے میں ہری کرشنا کی مدد کی تھی جبکہ نہارکہ نے کرشنا کو اس کے ختل کے بارے میں بتانے کے بعد اخراجات کے لیے رقم دی تھی رچا کنڈا پولیس نے دو آدھی مجریموں کو گرفتار کیا جو ریل سٹیٹ بیچنے کے لیے جالی دستاویزات بنانے میں ملوز تھے یہ گرفتاریاں عام لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے معمول کے مجریموں کے خلاف جاری مہم کے ایک حصے کے طور پر کی گئیں ملزم داڑی دھرمیندر ریڈی اور دھونتھی ساتھی ریڈی کو پی ڈی ایکٹ کے تحت چلہ پلیس انٹرل جیل میں حراست میں لیا گیا پولیس کے مطابق وہ کھلے پلوٹوں کے نشاندہ ہی کر کے کام کرتے ہیں جو دو ہزار دو سے پہلے ریجسٹرٹ تھے مصدیخہ کاپیاں جمع کرتے ہیں اور ایسا نگر کے رہائشی شوقت علی کے مدد سے جالی دستاویزات بناتے ہیں اکم سے ونیس مارچ تک ہیڈراباد میں اکاون پوائنٹ نائن میلی میٹر بارش ہوئی ہے جو کہ سترہ پوائنٹ پانچ میلی میٹر کے معمول سے تقریباً تین گناہ ہے اس بارش نے پچھلی دہائی میں مارچ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں جو دو ہزار چودہ میں ریکارڈ کی گئی 47.3 میلی میٹر کی پچھلی انچائی کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اچانک اور تیز بارش نے اپنے ساتھ موسم کے کچھ غیر معمولی نمونے بھی لائے ہیں شہر میں اولے اور تیز گرد چمک کے ساتھ محکمہ موسمیات نے اس غیر متوقع بارش کو موسم کے خرابی خرار دیا ہے شہر میں اپنے ساتھ موسم کے کچھ گئے ہیں